وَقُرْوَكْ بِزِدْنِي عِلْمَاء محترم بھائیو اور بہنو اسلام اللہ کا اتارہ ہوا دین ہے جو سارے انسو جن کی رہنمائی کے لیے آیا ہے اس دن کی جو تعلیمات ہیں انسانی طبیعت سے بلکل ہم آہنگ ہیں عقل اور منطق سے میل کھانے والی تعلیمات ہیں لیکن ان تعلیمات میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تعبدی ہیں یعنی انہیں عبادت کے طور پر ادا کیا جاتا ہے جن کی حکمت ظاہر میں سمجھ میں نہیں آتی اس لیے اسلام کے سارے احکام کو اپنی محدود عقل کے پیمانے سے ناپنا صحیح نہیں ہے اگر کسی حکم یا مسئلہ کا فائدہ یا اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے لیکن پھر بھی اطاعت کے جذبے میں فرق نہیں پرنا چاہیے کیونکہ ہر جگہ عقل کی غلامی اچھی نہیں ہوتی ہے اور ایسے احکام بھی شریعت میں دیئے گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان احکام کے دریا اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے اگرچہ اس کی حکمت سمجھ میں نہ آ رہی ہو اگرچہ اس کا فلسفہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو لیکن ان احکام کو دے کر کے اللہ تعالی آزمانا چاہتا ہے کیا آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو رسول کی تابداری کرتا ہے اور کون ہے جو موہ کے بل پھر جاتا ہے شریعت کے خلاف چلنے لگتا ہے اس لیے کہ یہ حکمت یا یہ فلسفہ اس کو سمجھ میں نہ آ سکا اگر شریعت کے سارے احکام اقل سے میل کھا رہے ہوتے تو انسان پہلے اپنے رب کی اطاعت کرنے سے پہلے جو ہے نا ایک انسان اپنی اقل کا بندہ بن جاتا اپنی اقل کا غلام بن جاتا اقل جو کہتی وہی کرتا اقل اگر کسی چیز کا انکار کرتی تو اس کو انکار کر دیتا یہاں تک کہ شریعت کے بھی خلاف چل بیٹھتا اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں اکثر احکام فلسفہ رکھتے ہیں حکمت اور مسلحت پر مبنی ہیں لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جن کی حکمت ہمیں اپنی محدود اقل کی بنیاد پر سمجھ میں نہیں آتی لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر شریعت کو فلو کرے اقل کو نظرانداز کرے اللہ ماہ اقبال نے کہا تھا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانِ عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے جی ہاں یہ اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت اور فلسفہ سے خالی نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ ہماری کوتاہ نظر اس حکمت اور اس فلسفہ تک نہ پہنچ سکے چاہے شریعت کا فلسفہ سمجھ میں آئے چاہے شریعت کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے کیونکہ ہمارا جو کلمہ ہے اس میں دو ہی سوال ہے عبادت کس کی اور اطاعت کس کی عبادت ایک اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ کی بس مسلمان کی یہی پہچان ہے اور ہم جس رب پر ایمان رکھتے ہیں اس رب کا ایک نام الحکیم بھی ہے یعنی ہر چیز کو حکمت کے ساتھ دیکھنے والا ہر چیز کا فیصلہ حکمت کے ساتھ کرنے والا تو جو ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھتا ہے وہ الحکیم ہے اور ہم جس رب پر ایمان رکھتے ہیں اس کی ایک صفت الحکیم ہے دائر سے بات ہے اس نے ہمیں جو شریعت دی ہے وہ شریعت حکمت سے خالی کیسے ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہمیں جو عقل دی گئی ہے یہ عقل محدود ہے وَمَا اُتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَا تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے اس ناہیاں سے ہم ہر چیز کی حکمت کو ہر چیز کے فلسفہ کو نہیں سمجھ سکتے لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو مانیں اس کے سامنے سر ٹیک دیں اگرچہ اس کی حکمت اگرچہ اس کا فلسفہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو ایک مثال سے ہماری بات واضح ہو سکتی ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو دواء لکھ کر کے دیتا ہے اور تشخیص کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دواء اتنی مرتبہ یہ دواء اتنی مرتبہ اور یہ دواء اتنی مقدار میں کھانا ہے چنانچہ آپ ڈاکٹر کی تشخیص کے مطابق جو دواء جتنی مرتبہ اور جتنی مقدار میں کھانے کے لیے ڈاکٹر نے بتایا اتنی ہی مقدار میں اس دواء کا استعمال کرتے ہیں آپ ڈاکٹر سے یہ نہیں پوچھتے کہ آخر یہ دواء تین مرتبہ کیوں اور یہ دواء اتنی مقدار میں کیوں اس لیے کہ آپ کو ڈاکٹر کی تشخیص پر فیت ہے تو جب معمولی ڈاکٹر کی تشخیص پر آپ کو اعتماد ہے تو او خالق دو جہاں جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے جو الحکیم ہے اور جس نے شریعت حکمت پر مبنی دی ہے تو اگر اس شریعت میں سے کوئی حکم ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا اس شریعت کا کوئی فلسفہ ہمارے ذہن میں نہ آ رہا ہو تو بحیثیت مسلمان کے ہمیں کیا کرنا ہے بحیثیت مسلمان کے ہمیں اپنی عقل کو الزام دینا ہے اور شریعت کے سامنے سر جھکا دینا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحزاب آیت نمبر 36 وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے سامنے اگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس کو اپنے معاملے میں اختیار نہیں رہتا بالکل نہیں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو اب ہمیں اپنے معاملے میں اختیار نہیں رہا اسی لیے ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر تولنا صحیح نہیں ہوگا سننے ابی دعوت کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَوْكَانَ الدِّينُ بِالْرَّائِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ عَلَىٰ اگر دین میں رائے کا دخل ہوتا تو موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کرنے کی بجائے نیچے والے حصے پر مسح کرنے کا حکم دیا جاتا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ يَمْسَحُ عَلَىٰ ذَاہِرِ خُفَّئِ لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزے کے اوپری حصہ پر مسح کرتے تھے پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ دین کے معاملے میں ہر جگہ عقل کو دخل دینا اچھی بات نہیں ہے دین کے معاملے میں ہر جگہ رائے کو دخل دینا اچھی بات نہیں ہے سی بخاری کی ایک روایت ہے حضرتِ معاذہ بنتِ عبداللہ العدویہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ حائدہ عورت روضے کو قضا کرتی ہے لیکن نماز قضا نہیں کرتی اس میں کیا فلسفہ ہے کہ حائدہ عورت کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اگر روضے چھوٹ گئے ہیں تو قضا کرنی ہے نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا نہیں ہے اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا یہ سوال سنا تو انہوں نے کہا اَحْحَرُورِيَةٌ اَنْتِ اے معاذہ کیا تو حروریہ ہے حروریہ کون ہے حروریہ یہ خوارج کا ایک فرقہ تھا جو لوگ ہر چیز کو عقل کے پیمانے سے ناپتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں حروریہ فرقہ سے تعلق نہیں رکھتی ہوں البتہ بس میں معلومات کے لئے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ہماری شریعت حائدہ عورت کو اس بات کا مکلف کرتی ہے کہ وہ روضہ رکھے چھوٹے ہوئے روضوں کی قضا کرے لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرنی اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے تو حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بس بات کو ختم کیا یہ کہہ کر کے کہ کانا یسیبونا ذالک ہمیں ایسا لاہق ہوتا تھا اور ہمیں روضوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا بس شریعت کے سامنے میں ہمیں سر ٹیک دینا ہے اور اپنی عقل کو دخل نہیں دینا ہے کیونکہ عقل ایک انسان کی کمدور ہوتی ہے شریعت پہلے ہے عقل بعد میں ہے اگر سورج نکل جائے اگر سورج نکل جائے تو کیا مومبتی کی ضرورت رہے گی عقل ویسے ہی ہے جیسے کہ اندھیری رات تھی ہم مومبتی لے کر کے راستہ دیکھ کر کے چل رہے تھے اچانک سورج نکل گیا اب عقل کی وہاں پر ضرورت نہیں رہی کیونکہ راستہ بلکل روشن ہو چکا ہے یہی ہے شریعت اور عقل کی مثال عقل معمولی مومبتی ہے اور شریعت سورج ہے موسیقی